موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کی روسی صدر سے ملاقات علاقائی اور بانالاقوامی امور پر گفتگو روسی صدر ولادمیر پیوتن نے وزیر آزم انوار الحق کا کرکا استقبال کیا پیوتن کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعبون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلیفون گفتگو کرانے کا حکم جج کا کہنا تھا کہ امران خان کو سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دیں گے میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو کراچی میں زلزلہ اور سنامی چیف میٹرولوجس نے خبردار کر دیا سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر زلزلے کی حتمی پیش کوئی ممکن نہیں بہیرہ عرب میں زلزلے کے ممکنہ خطرات موجود ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی بچی ہو تنے اور جانی اور موسیقی مزادر کر رکھر بن۴ ت��겠습니다 لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن جنگ میں ملاقات ہوئی وزیر اعظم آفیس کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ملاقات چین میں منقضہ تیسرے بیلٹ اینڈروڈ فورم کے موقع پر ہوئی روسی صدر ولادر میر پیوتن نے وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون کے فروح کے لیے خطے میں روابط کی مضبوطی کی اہمیت پر سور دیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور برنون اقوامی امور پر گفتگو ہوئی روسی صدر ولادر میر پیوتن نے کہا کہ خطے کی معوشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے عالمی سطح پر غزائی تحافظ کے لیے روس اقدامات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ روس نے غریب ترین افریقی ممالک کو مفت آناچ کی فراہمی کا منصوبہ بنایا ہے ولادر میر پیوتن نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا اس موقع پر نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان اور روس یقصہ موقف رکھتے ہیں اغوانستان میں آمان و استحکام کے لیے بھی دو طرفہ تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے نگرہ وزیر آزم نے ولادر میر پیوتن سے گفتگو میں کہا کہ بطور سینیٹر دو بار روس کا دورہ کر چکوا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان تعاونائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرنے کا منتظر ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے چینی صدر شی جنپنگ کی جانب سے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک عالمی رہنماؤں کے احساس میں گریٹ ہال آف پیپل میں دیئے گئے اشائیے میں شرکت کی وزیر آزم ہال میں پہنچے تو چینی صدر شی جنپنگ اور خاتون اول پانگری روان نے پرتپاک استقبال کیا اشائیے میں روس، کینیا، ایتھوپیا، منگولیا، ہنگری، سری لنکا، قذاقستان، ازبکستان، پاپو انیگنی، موزمبک، چلی اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی نگرہ وزیر آزم نے اشائیے میں شریک عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی کی نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے بیجنگ میں منقضہ تیسرے بیل ٹین روڈ فورم میں شرکت کی جہاں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں وزیر آزم کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گودرے سے بھی ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی وزیر آزم نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا گزشتہ برس سیلا پر پاکستان کے دورے اور متاثرین کی مدد و بحالی کے عمل میں خصوصی دلچسری پر شکریہ دھا کیا وزیر آزم نے سیکریٹری جنرل کی موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے لیے اقدامات اور اس اہم چیلنج پر دنیا بھر میں آگاہی کے لیے اقدامات پر بھی خراج تحسین پیش کیا اسی طرح وزیر آزم کی قذاقستان کے صدر قاسم جورمات تقائف سے بھی ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے ماں بین روابط بحمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی ملاقات میں پاکستان قذاقستان کے ماں بین تجارت اور طوانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی وزیر آزم نے تیسرے بالٹینڈ روٹ فارم میں شریک سری لنکا کے صدر رانیل وکرمہ سنگی سے بھی ملاقات کی اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو کرانے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے ریمانس دیئے کہ ابھی تک اڈیالا جیل سپریٹینڈنڈ کی جانب سے ٹیلی فون گفتگو کے حوالے سے ایس او پیس نہیں آئیں آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں جس پر وکیل نے جواب دیا کہ آج بھی ایسو پیس نہیں آئیں آپ کہیں تو میں عدالت کی معابنت کر دیتا ہوں سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں عمران خان کے وکیل شیرانس احمد رانجہ اسپیشل سیکرٹ ایک عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات محمد القرنین کے روبرو پیشوے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنا چاہتے ہیں جس پر جج نے کہا کہ سائیکل کے حوالے سے تو میں پہلے ہی جیل حکام کو کہہ چکا ہوں وکیل نے بتایا کہ اگر عدالت اجازت دے تو سائیکل آج ہی مہیا کر دیتا ہوں جج نے ریمانس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سائیکل جیل سپریٹینڈنٹ چلاتا رہے جیل مینول میں بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمارے لیے انڈر ٹرائل ملزم کی سیکیورٹی اہم ہے وکیل نے کہا کہ اگر خچات ہیں تو ایک بندہ مقرر کر دیں جس کی نگرانی میں سائیکل استعمال ہو جج نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کھانا گھر سے منگوایا جائے لیکن ذمہ داری کون لے گا اگر کھانا جیل میں تیار ہو تو جیل ہو کام ذمہ دار ہوتے ہیں میں سائیکل والے معاملے پر آرڈر کر دیتا ہوں معاملے کو حل کر دیتے ہیں جج نے کہا کہ میں نے جیل میں جا کر دیوار توڑوا دی کون جج ایسا کرتا ہے جیل سے دیوار توڑ دی اب چیرمن پی ٹی آئی کی چہل قدمی آرام سے جاری ہے علیمہ خان نے اسرار کیا کہ جتنی جلدی ہو جائے سائیکل دے دیں جس پر جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے اس جملے پر عدالت میں قیقہ لگ گئے بعد ازہ آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون نے گفتگو کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل واتس ایپ کے ذریعے چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون نے گفتگو کرانے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کیا ہے کہ مکران کے جنوب میں پچاس کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پریٹس جنگشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سنامی کبھی بھی آ سکتا ہے مزید تفصیلات سپورٹ میں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کیا ہے کہ مکران کے جنوب میں پچاس کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پریٹس جنگشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سنامی کبھی بھی آ سکتا ہے سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ مکران کے جنوب میں پچاس کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پریٹس کا جنکشن موجود ہے ٹیکٹونک پریٹس جنکشن سے اتراک کے علاقوں میں زلزلہ اور سنامی کبھی بھی آ سکتا ہے تفصیلات کے مطابق میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بہیرہ عرب میں زلزلے کے ممکنہ خطرات موجود ہیں تاہم ممکنہ خطرات کے پیش نظر زلزلے کی حتمی پیش کوئی ممکن نہیں چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ ماضی میں بھی اس علاقے میں آٹھ شدت کا زلزلہ آ چکا ہے ایسا زلزلہ دوبارہ آنے پر کراچی بھی سنامی سے متاثر ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات کراچی کے مشرق علاقوں میں تین اشاریہ دو شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا اور آج صبح دس بجے کے قریب ایران کی ساحلی شہر بند اباس میں پانچ اشاریہ تین شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی